بیعت کا اختیار صرف ولی کو ہے ولی تھی اولاد کو بھی بیعت ولیت کو وراست نہیں ہے اگر وراست ہوتی تو نبوت وراست ہوتی اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تم اس کو کہتے ہو کافر اور واقعی کافر وہ ماننے والے کو بھی کہتے ہو کافر اگر کوئی ولی نہیں تو ولی کے دعویٰ کرتا پھر وہ کیا ہوگا وہ بالکل کفر کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو ماننے والے کا مقت اور بے نصیب بھی رہتے ہیں اور ولی کے لیے ضروری ہے ہمارے ہاں کیا ہے سجادہ نشین گدی نشین برسوں سے چلے آرہے ہیں بیعت کر رہے ہیں خالی ہے نا کوئی ہوگا کوئی قدر میں ولی آیا ہوگا سارے تو نہیں ہیں ہمارے عالموں نے دیکھا یار یہ تو خالی پی لیے زائر علم بھی نہیں ہوں گے پاس یہ بیعت کر رہے ہیں ہم پیچھے کو رہا جائیں وہ انہوں نے بیعت کرنے شروع کر دی پھر ہمارے مفتی نے کہا ہمارے شدد بحر کریں تو ہم کیوں نے کریں پھر ہمارے مفتی نے بیعت کرنے شروع کر دی تو پھر وہ ہمارے تعویز لکھنے والے تھے وہ انہوں نے کہا ہم پیچھے رہا جائیں پھر انہوں نے بھی بیعت کرنے شروع کر دی یہ سلسلہ اس طریقے سے خراب ہو گیا بگڑ ہو گیا اب جو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے ولی اللہ ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست دوست نے دوست کو دیکھا ہوا ہو نا یہوں سے بات چیت ہو نا نہیں اسے بات چیت ہے ٹیل فون بھی بات چیت نہیں ہے دیکھا وہ بھی نہیں کہتا میرا دوست ہے مکاری ہے ولی کے لیے شرط ہے اس کو دیکھا ہوا دوست کو اور اس سے بات چیت ہو تب وہ تمہاری بیت کم ہو جا